بحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَعُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَادِ سَلْوَات بَرْمُحَمَّدِ وَعَالِهُمْ نَعْلَى تَقْبِیر خالی کا نام بہت قرآند ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ اس مہینے میں ان ہستیوں کا نزول ہوا ہے جنہوں نے اس کی توہید کے پرچم کو بلند کیا آپ سلامت رہیں آباد و شاہ رہیں حسین کی ماں آپ سے راضی ہو مل کر نعرے تقبیر زندہ و سلامت رہو نعرے رسالت نعرے رسالت دونوں عزمان کر کے نعرے ہے جنی ہے جنی اتنی بلند سلوات پڑھئے گا محمد وعالی آمد صلی اللہ محمد وعالی سامینِ محترم حاضرینِ گرامی کر کلمہ گویانِ سرکارِ خردنی المرتبت ملتمس ہوں بارگاہِ رب العزت میں کہ آلِ محمد کا کریم خالق اس بارگاہ کو آباد و شاہ رکھے آمین آپ جتنے حضرات ذکرِ مولا کی سعادت میں شرکتِ باع سعادت رکھتے ہیں حسین کی ماں آپ سب کو اس عظیم ترین عبادت کا بہترین عزر عطا جبائے آمین دعا کرتا ہوں کہ حسین کی ماں بانی یعنی جشن کوئی اس پرخلوس محنت کو اپنی بارگاہ میں ایک بولا منظور فرمائے جتنے میرے مولا حسین کے دربار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے نوازے کی مبارک بات دینے کیلئے یہاں تشریف آئے ہیں میں مبر حسین پہ کھڑا ہوکے دعا کرتا ہوں اور جو نہیں آ سکے ان کے لئے بھی یا جو ہمارے بھائی مومن باہر بیٹھے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں سب کے لئے دعا کرتا ہوں مبر حسین سے کہ اسی سال ہم سب کو حسین کی ماں اپنے بیٹے کی ذری جومنے کی توفیق عطا کرتا ہے کتنی بڑی دعا ہے اس سے بڑی دعا ہے اور جس طرح آج مولا باز کا ظہور ہوا ہے یہ شابان و موسم ایسا مہینہ ہے کہ یکم شابان سے لے کر پندرہ شابان تک ہر رول آرے محمد کے گھر میں خوشی ہے بے شخصی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جو بھی حسنی آ رہی ہے اس کا تعلق تربلا سے یہ خوشی کا مہینہ ہے جیسا محرم سفر میں کوئی خوشی والی تاریخ نہیں ملتی اسی طرح شابان و موسم میں کوئی شہادت والی تاریخ نہیں ملتی خوشیوں کا مہینہ ہے اور مومنوں کے چہروں پر خوشی ظاہر ہونی چاہتے ہیں آپ جتنے محمد والے محمد کو ماننے والے یہاں بیٹے ہیں رسول اکرم کو مبارک بات دینے کے لیے تشریف فرما ہے اس کے نباسے کی تو آپ کے چہرے بات مذکران کو بھی چاہتے ہیں چہرہ کھلہ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ جشن منایا جاتا ہے ایسے جو بیٹے مریتا ہے جشن منایا جاتا ہے تو جو چیز منائی جاتی ہے اس کے تاثرات الگ ہوتے ہیں بے شک موسم کی گرمی آپ پر ہے بھی ہے لیکن آپ نے اس گرمی کو ہٹانا ہے اور ظاہر کرنا ہے کہ آپ کے چہرے امام حسین اور جنابی عفاظ کی خوشی میں کھلے ہوئے ہیں آپ کے چہروں پر رونک ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ ایک ویڈیو بار رہی ہے ایک ویڈیو یہاں بار رہی ہے ایک ویڈیو وہاں بار رہی ہے ابھی جشن تو میں نے شروع کرنا ہے میں یہ گرمیاں ڈالوں پھر انشاءالہ ایک جملے آپ کی کھل میں حدیع کرنا چاہتا ہوں کھلے ایک ویڈیو یہاں بار رہی ہے اور ایک ویڈیو وہاں بار رہی ہے اب جس کا چہرہ اس ویڈیو میں افسردہ تنگر آئے گا اس کا چہرہ وہاں بھی افسردہ تنگر آئے گا تو جو چشن میں بیٹھا ہوئے اس کے چہرے پر مسکرانہ نہیں جائے گا میں ایک بیسار دے میں قبلہ اسلام صاحب کے پاس پورا آسرہ پڑھتا رہا تھا مجھے پتا چلا کہ اسلام صاحب زیارات پر جانے لگے گا اب جیسے مجھے پتا چلا کہ فلان دن یہ زیارات پر جا رہے ہیں مجھے وہ خبر ملی میں نے اپنے گاؤں بورڈ سے مٹھائی گی مٹھائی لے کر میں نے وہ لوگوں میں تقسیم کرنی شروع کرتا اب قبلہ وہاں ان کے گاؤں کے ایک آئے ہوئے جائے انہوں نے کہا بھائی مجھے کس خوشی میں مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں بزرگ ہیں اسلام صاحب وہ زیارات پر جا رہے ہیں اللہ کہے آپ صاحب بھی زیارات پر جائیں میں ایک مثال دے رہا ہوں جشن کا محول بنانے کے لئے اب اس بندے نے فون اٹھایا اور اسلام صاحب کو فون کر دیا کہ اسلام صاحب یہاں آپ کے زیارات جانے پر خوشی میں عرفان اہتر وہ مٹھائی تقسیم کر رہا ہے اور اسلام صاحب آگے سے کیا کہیں گے وہ ہمارا اپنا جو ہوا آپ زیدہ رہو سلام قطرہ و بازو شاہد وہ ہمارا اپنا جو ہے اسی لئے میری زیارات پر جانے کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہے اب جو مولا حسین کے جشن میں جانتا شریف فرما ہے وہ خوش سے خوش ہوتا دیکھ کر اگر جبرائیل نے رسول اکرم سے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے یہ کون ہے اور نبی نے خوش ہو کر کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں زندہ رہو سلامت پر حباد و شاہد کمیلے جشن ہوتا ہے خوشی کم ہوتا ہے اور خوشی میں خوش ہونا چاہیے چہرے پر رونک ہونی چاہیے کہ یہ بندہ گھر سے مولا حسین کا جشن سننے کے لیے آیا ہے جشن منانے کے لیے آیا ہے یہ احساس نہیں ہے کہ ایک بندہ ایسے جیسے ہی بار نکلے گا وہ بندہ پکڑ لے گا جس کے اس نے پیاسے دینے ہیں اور نہیں وہی پریشان ہو کے نہیں بہت میں پہلے پہلے فکرات کرنا چاہتا ہوں ہر حمد ہر تاریخ اس اللہ کے لیے جس نے عباس اور حسین کو اپنی خوشی کے لیے زمین پر نادر فرمایا محور بن گیا ہے جسے آپ سلامت رہیں عباد و شاہد رہیں عباس اور حسین کو اللہ نے اپنی خوشی کے لیے زمین پر نادر فرمایا ہے اور بلا محمد والے محمد کا صدقہ اللہ میں اس رحیم قریب عظیم اور رعوب پر امبر کی محبت ہمیشہ ہمارے پیلوں میں آتا فرما کے لکھے کہ جس کی محبت کے بغیر انسان مسلمان نہیں کہلوا سکتا وہ ایسا قریب میں آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنا تعریف کروایا وہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خدانہ تھا میں نے چاہا کہ میں بہت جانا دوں تو میں نے اپنے حبیب کو خلق فرمایا اگر میرا حبیب نہ ہوتا تو خدانہ رہنا اللہ نہ کہہوا اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنا تعریف کروایا کیونکہ یہ جو میرے نبی کا خاندان ہے میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے بھائی قیامت پر مل کر بہا حبیب نسل اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب یہ ایک ایسا قریب خاندان ہے کہ اس نے ہمیشہ رحمان کا تعریف کروا ہے بڑے بڑے اطلاق کی عزتوں والے زمین آتے رہے بڑے بڑی تبلیغ ہے انبیاء کی بڑے بڑی محنت ہے نو سو سال تک تبلیغ کرنے کے باوجود ایک کشنی کتنے بندے اکٹے ہو سکے جو میری بات سے متفق ہے وہ طرح بتا چلیں کہ آپ جشن بنا رہے ہیں میں تھوڑی سی تمہید بنا کر پھر آگے جشن کا محول بنانا چاہتے ہیں تھوڑی سی تمہید ضروری نو سو سال کے تبلیغ اور بندے کتنے اکٹے ہوئے ایک کشنی کتنے حضرت نو علیہ السلام نو سو سال تک تبلیغ کی اور ایک کشنی کتنے بندے اکٹے کر سکے یہ امبیاء کی مہنٹ ہے بڑے بڑے امبیاء آئے بڑے بڑے جلید القدر النبی آئے بڑی بڑی مہنٹ ہے امبیاء کی اور یہ جو حضرت نو علیہ السلام ہے ان کا نام نو نہیں ہے جو بڑے لیکھے ادراز بس نے فرمایا ہے وہ میری بائی بات کی تائیب نہیں کریں گے کہ ان کا نام تو تاریخ میں آیا ہے وہ عبدالنگفار ہے شعبت الرزاق ہے کبلہ نوح نکلا ہے نوحے سے میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ممرے حسین پر آیا ہوں بزرگ تو میرے مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں بچوں کو اپنے ہممروں کو کچھ نفس دے کر جاؤں اور انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے کہ عرفان ایزروپاد بڑی دیر بعد سنا تھا اور کچھ نفس ہمیں دے کر گیا ہے کبلہ نوح نکلا ہے نوحے سے امت ظلم کرتی تھی اللہ کا نبی نوحے پڑھتا تھا امت پتھر مارتی تھی اللہ کا نبی نوحے پڑھتا تھا تو پتھا چلا نوحے پڑھنا نبی کی سنت ہے پتھر مارنا کافروں کی عادت ہے آپ جیئے سلامت رہیں آباد و سنت ہے نوحے پڑھنا نبی کی سنت ہے اور پتھر مارنا کافر کیا جائے یہ حضرت نوح علیہ السلام یہ انہوں نے کافی ارسا تبلیغ کی نوح کہاں سے نکلا ہے نوحے سے نوح گریہ کرنا ماتلداری کرنا آہو بکا کرنا ایک طبعہ حضرت نوح علیہ السلام درمیان میں کھڑے ہو گے اور چاروں طرف پوری بے حیرہ امت کھڑی گئے اور مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے حضرت نوح علیہ السلام درمیان میں کھڑے ہو گے اٹھا اٹھا کے مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں پوری بے حیرہ قوم کٹی ہوئی ہے اور نوح علیہ السلام کو مٹی کے ڈھیلے اٹھا کے مار جائے اور درمیان میں کھڑے ہوئے حضرت نوح اب جب پوری بے حیرہ قوم نو علیہ السلام کو مٹی کے ڈھیلے مارتے ہیں اور تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نو علیہ السلام اس من و من مٹی کے نیچے دب جاتے ہیں قبلہ یہاں میں نے گرمی بھی آپ کا انتہان لے لے اور میں نے بھی آپ کا انتہان لے لیا ہے کہ میں ایک بات کو پہنچا جاؤں گا کیونکہ میں دیالا کھل کے بیان کر نہیں سکتا لیکن ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں کہ امت کیا کرتی تھی مٹی کے ڈھیلے ہوں کہا کے ماتی تھی اور من و من مٹی نو علیہ السلام کے اوپر جوہا ہو جاتے ہیں امت سمجھتی تھی کہ مر گیا ہے امت سمجھتی تھی جو بھی نہیں پہلا اس کے لیے فکر دے رہا ہوں مٹی کے نیچے نو علیہ السلام دب جاتے ہیں وہ کافر وہ بے حیاء قوم پوری سمجھتی تھی کہ نو علیہ السلام مر گئے تو کافروں کی ایک نشانی یاد رکھنا کہ نبی مردی کے نیچے چلا جائے تو یہ اسے مردہ سمار گئے نو علیہ السلام کو پوری بے حیاء قوم کیا سمجھتی کہ نبی مر گئے بگاڑ دبی جاتے ہیں نہیں ابھی بھی نہیں میں نے آپ پہ گاؤں سے شریف لائیں گول گول دیکھ رہا ہے پتہ ہے سارے ہیں وہاں آکے آپ نے میرے گھر کو دستک دی اندر سے آواز ہے کاؤں کاؤں عرفان ہے تو تو ملنے آئے ہیں گھر ہے اندر سے آواز آئے کہ ہیں اور جبلہ جو آپ کے ساتھ ہماری کہے ہوئے تھے انہوں نے کہا وہ توڑ گئے تو میرا کہلہ جبلہ اپنے ہماری کو تھپٹ ہوں مارے گا کہ شرم نہیں آ رہی اندر سے آواز آئی ہے کہ ہیں اور تو باہر دھڑا ہو کے کہہ رہا ہے توڑ گئے اب مجھے حیرت ہوتی ہے اس مسلمان پر کہ جو ایک دن میں پانچ مرتبہ لاؤڈ سپیکر پر کھڑا ہوتے کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے محمد اللہ کے رسول ہے زبان سے لاؤڈ سپیکر پر کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور دل میں کہتا ہے کہ تھے کبلا میں اس سے خورجب بیان نہیں کر سکتا اچھا چلے آپ نہیں سکتا نول ایسا جب اس منہ منہ مٹی کے نیچے دب جاتے اب یہاں سے جشن شروع کرنے لگا بڑی مہربانی آپ نے میرے تھوڑی تائم سرمائی مجھے حمد دلائی اب میں نے جشن کی دوچہ جبلے کہنے ہیں اور ممبر بھائی کہوائے کرنے ہیں قبلاء اللہ فرشتے کو بھیلے تھے کہاں نول ایسا کے پاس نول ایسا کہاں اس منہ منہ مٹی کے نیچے تھے اب فرشتہ آتا اور وہ اپنے پروں کے ساتھ اس منہ منہ مٹی کو ہنگاہتا تھا اور نول ایسا کو زخمی حالت میں نیچے سے نکالتا تھا اب نو علیہ السلام کو جہاں جہاں زخم آئے تھے فرشتہ ان زخموں کے ساتھ اپنے پر مس کرتا تھا خرار ہوگی نہیں سکتا فرشتہ زخموں کے ساتھ اپنے پر مس کرتا اور نو علیہ السلام جو نبی ہیں ان کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں نبوت اور امامت کہ جب نبی لفتی ہو تو اسے فرشتے کے پائن شفاہ دیتے ہیں اور جب فرشتہ تک نہیں ہو تو اسے حسین کا جھوٹا دے سلوات بھائی ہے کہ محمد آئے محمد قبلہ نو علیہ السلام کو فرشتہ مجھے کے نیچے سے نکالتا اس کے زخموں کے ساتھ اپنے پر مس کرتا اور نو علیہ السلام کے زخم ٹھیک ہو جاتا اور ادھر کیا ہے فرشتہ زخمی ہو تو اسے حسین کا جھوٹا شفاہ دیتا ہے نہیں میں سوئے سمجھا نہیں سکا میں اپنے کام آئی کے لئے ادھر کیا تو میں سمجھا نہیں سکا قبلہ میں پھر کہہ دیتا ہوں میں نے حسین نہیں کہا میں نے حسین کا جھوٹا کہا ہے کیونکہ حسین کا مقام کو بہت بلند ہے جو چیر حسین کی ہوتا ہے مس کرنا تیرا کام ہے شفاہ دینا اللہ کا کام ہے باجوہ اچھا نہیں ابھی بھی نہیں پتہ نہیں آج گرمی زیادہ ہی ہوگی سبح موسم اچھا تھا چلے جشن کا محال مناتے رہتے ہیں بھائی کے لئے میں محال تیار کیا دیتا ہوں میں پہلے اس کی ایف آ یاد نہ پڑھ کے سنو فرشتے کی سارے جانتے ہیں فرشتے جو زخلی ہوا تھا اس کا نام فطرس ہے وردیت نور سکنا عرشہ بری ایک دن ملائکہ میں پرواز کرتے کرتے ہیں اس نے نعرہ لگا ہے من مشلی میرے کیسے کون ہے اللہ نے کہا مجھے بڑے فکریں بچاتے نہیں ہیں اور جبرائیہ کے ہوتے میں تُو نے کہا یہ تیرے جیسے کون ہے اللہ نے پجنی پھینکی پروں پر بات جلا دیتے ہیں بہرِ دلمان پر پھینک دیا گیا یہ تخلیقِ آدم سے پہلے کا واقعہ تھا قبلہ اس کے بعد حضرتِ آدم آئے آدم توبہ کل کروانے کا ہنر جانتے تھے فطرس اپنی تخواست لے کر آدم کے پاس نہیں آئے نور علیہ السلام یہ نجات کی تشتری لے کر بھرتے رہے فطرس پر سوار ہو کر پاک چلنے کے لیے نہیں آئے جنابِ ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کو دھنٹا کرنے کا ہنر جانتے تھے فطرس اپنے جلہ ہوئے پاک ٹھیک کروانے کے لیے نہیں آئے جنابِ موسیٰ علیہ السلام یہ کوہ پھر پر کھڑے ہو کر اللہ سے مستقو کرتے تھے لیکن فطرس اپنی تخواست لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آئے عیسیٰ علیہ السلام مردہ مقدر زندہ کروانے کے یہ نہیں ہے ہاتھ ہو گئی سترہ رقیل اول کو کائنات میں فضائم اسکرائیں کائنات کی تقدیر جاگی ابو طالب کی گود میں آمنہ کرالی اس انداز سے اترا کہ ہاتھ طرف اس کی خوشبو پہلی کیسرہ کسرہ کے محل کے چودہ گھنے جون کے کائنات کا رب بن کے مصطفیٰ سمید بنایا لیکن فطرس آج بھی نہیں ہے واجبہ واجبہ میں کہوں فطرس آنا دلیل پر یہ تو حسین کا بھی نانا ہے تو فطرس نے ہاتھ وڑھ کر کہا آپ میں روا ہوئے کہ میں حضور کے پاس اپنا کیس لے کر نہیں جاؤ میں نے کہا کیوں کہ اس لیے کہ جب مجھے میرے برگ جلائے جا رہے تھے تو حضور لوہ محفوظ پر دیکھ رہے تھے اور جب میں نے اپنا کیس بتانا ہے اپنا ریکارڈ چیک کروانا ہے اور کامزوں میں میں نے مجرم نکلنا ہے آج بہا آج بہا آج بہا کیا کہنے میں نے مولا حسین کے لئے جس کا نام سنکے مجرم کے دل میں موافع کی امید چاہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں میں حضور کے پاس اپنا کیس لے کرنے کیا ہوں کیونکہ پیغمبر نے ریکارڈ چیک کرنا ہے اور کامزوں میں میں نے مجرم نکلنا ہے نہیں یہاں میں اور بات بہت آسان جاتا ہے واقعہ بہت مشہور ہے میں بہت مشہور فاتحات پر رہا ہوں صرف نتیجہ جنے کے لئے کیونکہ راہت آیا تھا حضور کے پاس اس نے آ کر یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اولاد دیں اس نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ کے اپنے تقدیر میں اولاد ہے آج بہت آپ یہاں پر میں کیا کیا ریکارڈ چیک کیا ریکارڈ چیک کر کے بتایا کہ تقدیر میں اولاد نہیں میں بات بہت آسان کرنے کے لئے اس واقعے سے یہاں آیا ہوں کہ آپ تھوڑی تائیس نہ ہیں کبلا پیمبر نے ریکارڈ چیک کیا رچہ کر کے بتایا کہ تقدیر میں اولاد نہیں تقدیر چھوٹی ہوتی ہے تقدیر سے بڑی ہوتی ہے مشیعہ مشیعہ سے بڑا ہونا رہا ہوں تقدیر میں نہیں تھے اولوالعمر نے ادا ہوتا دی تقدیر میں نہیں تھے کیونکہ اللہ نے ہماری اولاد کو اپنی آدم کی اولاد کو تقدیر میں رکھا تقدیر میں نہیں تھے اولوالعمر نے ادا ہوتا اچھا جب کائنات کے سب سے سچے نبی نے یہ فرما دیا کہ تقدیر میں اولاد نہیں ہے تو پھر پکی بات تھی تقدیر میں اولاد نہیں تھے جب مخبر سادق نے کائنات کے سب سے سچے نبی نے سید الانویاء نے حسنین کے نانا نے جب کہہ دیا کہ تقدیر میں اولاد نہیں ہے تو پھر پکی بات ہے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی تھوڑی میرے بات اسی راہب کو حسین نے ساتھ پیدے دیئے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا ہوا فرمایا کھن کر گا میں دنیا کو بتانا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ بیٹر تقدیر میں نہیں تھے شکریہ سے دیئے بیٹر نے فرمایا کہ دنیا کو بتانا ہی نہیں چاہتا ہوں کہ بیٹر تقدیر سے نہیں ملتے شکریہ سے ملتے جو نہ بدلے اسے تقدیر کہتے جو تقدیر کو بھی بدلتے اسے شکریہ کہتے قبلہ جو نہ بدلے اسے تقدیر کہتے ہیں اور جو تقدیر کو بھی بدلتے اسے شکریہ کہتے ہیں حسین بن علی کے لیے تجھ سے مانگو بھی تم مقدر سے حق کا مانگو میں نے کہا شاید تقدیر پہ آپ نہیں بولنے میں توچر شیر پہ حسین بن علی کے لیے کہ میرا حسین بن علی تجھ سے مانگو بھی تم مقدر سے حق کا مانگو کیونکہ تو اللہ کا نمار بنا لیتا ہے نہیں جو ابھی بھی نہیں اس کے لیے پھر بکرہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ داکٹر علامہ عباد صاحب نے فرمایا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شیر امام حسین کے لیے نہیں جس میں تو لگتا ہے وہ حسین کیلی نہیں ہوتا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اس کے مقاملے میں ایک شائر امام حسین نے قلم اٹھایا اور اس نے کہا کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز جو اب بھی نہ بولا مجھے دکھ ہوگا ایک شائر امام حسین نے کہا کس قدر تیز تھی بھائی آنچہ توالی سے کریے کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز اس میں چلتے ہورتیوں کی ہوا کی آواز سن کے شپیر کے سچنے کی ادا کی آواز پورے محول میں گونجی یہ خدا کی آواز خدا کی قسم اگر میں پر ہوتے تو میں یہ فکرہ دنیل میں نہ پڑتا پہلے میں ہوا میں پرنات کرتا پھر اس فکرہ کو پڑتا کیا کہا ہوں تمہیں پورے محول میں گونجی یہ خدا کی آواز کیا حسین یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں تیرے سجدے کا بدل یہ ہے رہا ہوتے ہیں باشی باش تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ حق دے رہے فطرہ صاحب کس لیے کہا کہ میں حضور کے پاس اپنا کیس لے کر میں جانتا کیوں پیغمبر نے کرنا ہے ریکارڈ چاہے اور ریکارڈ اب چیک کرنا ہے کاؤزوں میں میں نے مجرم نکلنا ہے کیا کہنے ہیں میرے ماں حسین تیرے امتیوں کو بخشوانے کے دعوے ساری دنیا کر دیں جو متقی بندہ ہوں پہیزدار اسے بخشوانے کے دعوے ساری دنیا کرے گی لیکن جن غریبوں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو ان غریبوں کو بتاؤ کہ حسین آئے تیر شامان آئی جبرائیل جہے کے دروازے سے گدرہ یہ فطرس کی نگاہ پڑی کہاں جا رہے کہاں آج رسول کے گھر میں اس کا نماثہ آیا مبارک بانی کے لئے جا رہے کہاں مجھے بھی لے چرک اچھا ہے یہ اسے سزا کہاں ملی تھی اللہ کی بارکہ سب سے بڑی عدارت اور جب اس کی کیس کی سنوائی بڑی عدارت میں ہو جائے تو چھوٹی عدارت اس کیس کی سنوائی یہ کرتی ہے اب میں فکرہ کہنے لگا ہوں اللہ کہنے کس کے دل پر نقص ہوتا ہے اور جس کے سار سے ملتا ہے جو اللہ کے کیے ہوئے فیضوں پر نظر سامی کا خصوصی اختیار رکھتا ہو اسے حسین کہتے ہیں آپ یہ سلامت دے کرو ایک اشاد رہے ہیں ایسے مدرم کی اپیل کرنی بھی ہونا تو کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کی بارکہ میں سنوائی آفتا ہے آپ جبرائیب نے ڈڑتے ڈڑتے اسے اپنے پروں پر رکھا اور مصولے اکنان کے پھر میں لیا اچھا کس لیے آیا ہے یہ مبارک باتی کیلئے نہیں ہے فطرس میں فطرس کی بات کرنا ہوں جبرائیب بہتا ہے آپ نے فطرس کسی ہے آپ سلامت رہے ہیں عباد و شاہر آپ جیسے ہی وہ آیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ اسے حسین کے جھولے کے ساتھ مس کرے اب جیسے ہی مس کیا بات دکھا جتنی تنہائے رکھی ہوئی تھی ساری ملے گا جتنی تنہائے رکھی ہوئی تھی ساری ملے گا کوئی ٹیچر اگر کوئی ریٹائر ہوا تو میری بات کی تائید کرے گا اسے جب ریٹائر کر دیتے ہیں فارق کر دیتے ہیں سکول سے تو تین چار ماہ تک اس کی وہ شیلوی وغیرہ نہیں آتی اس کی پینشن وغیرہ نہیں آتی تو تین چار ماہ کے بعد جب اسے وہ سارے پیسے ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے اب اس سے آسان میں کہہ کر سکتا اب جتنی اس کی ترقیہ رکھی ہوئی تھی وہ ساری جائے ہیں اب جیسے ہی ترقیہ ملی طاقت ملی اب اس نے نروہ لگا مان بس لی آپ سلامت رہے ہیں عباد و شاد رہے ہیں کیا کہا رہی مند بس لی یہ پہلے بھی کہا رہا تھا جبرائی نے کہا پہلے بھی اسی جملے پر سزا ملی تھی اب پھر وہی کہہ رہا تھا اس نے کہا مند بس لی بارہ اور بھئی تاکر بھار سے آتا ہے پھر اس نے کہا مند بس لی اور سربارت کے ساتھ ہو اور سربارت تیز مفتاری کے ساتھ ہوا طاقت دگنی اور بڑے طاقت بڑھتی گئی پرواز تیز ہوتی رہے پھر اس نے کہا مند بس لی میرے جیسے کون ہے جبرائی کہتا ہے پہلے تجھے اسی پاس پر سزاک ہوئی تھی کہاں کپ کر جا پہلے میں پاس کام اثار قلیل نہیں تھی اب میرے پاس قلیل موجود ہے اور آپ پڑھئیے کہ حسین میں حسین کے آداب کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے چین ہم قلب و مذر کو چین دیتے ہیں